بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برطانیہ کے مشہور ترین اخبارات میں سے ایک دی ٹیلی گراف اس میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے اس کی گونج اتنی آتی ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہیں اس ٹیلی گراف کے آرٹیکل کا لنک بھی شیئر کرتے ہیں اور پھر موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں جو آج سے پہلے انہوں نے اس طرح سب کے سامنے لاکر نہیں کی کیونکہ اس آرٹیکل میں اس بات کا حوالہ ہے دی ٹیلی گراف کہتا ہے جی اپنے حوالے سے کہ یوکے نیوز ویب سائٹ آف دی یر اس سال کی جناب ان کی سب سے بڑی ویب سائٹ کہلاتی ہے دی ٹیلی گراف سب سے پڑا جانے والا یا ریپورٹ ہونے والا یہ اخبار خود کو کہتا ہے اس آرٹیکل کا عنوان ہے دی کوائٹ پاکستان جنرل ویجنگ وار اگینسٹ عمران خان یعنی پاکستان کا خاموش طبع آرمی چیف آرمی جنرل جس نے عمران خان کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے مصر خانز لانگ تسل وید پاکستانز گورنمنٹ اینڈ ملٹری لیڈرشپ انکریزنگلی ریزمبلز اپرسنل ڈویل وید چنرل آسم منیر یہ جناب بین فارمر ہیں انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اکیس مئی دوہزار تئیس کو یہ سامنے آیا ہے اب اس کا جو آرٹیکل کا عنوان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا مطن کیا ہے اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں کرکس وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں چونکہ بات کی گئی ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے تو انہوں نے آسم منیر کو بطور ڈی جی آئی سائی ہٹایا تھا بلکہ ان کا استیفہ طلب کیا تھا بطور ڈی جی آئی سائی تو کیونکہ وہ ان کے خاندان کے حوالے سے ان کی اہلیہ کے حوالے سے کچھ چیزوں کو پروب کرنا چاہتے تھے یعنی کرپشن کے حوالے سے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہتے تھے تو اس حوالے سے اس آرٹیکل میں بات کی گئی ہے اب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر آرٹیکل میں لکھا کیا ہے اس پر آتے ہیں عمران خان کہتے ہیں جی اس مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں نے جنرل آسم منیر کو بطور ڈی جی آئی سائی استیفے پر مجبور کیا کیونکہ انہوں نے مجھے میری اہلیہ بشا بیگم کی کرپشن کے شواہد کیسز دکھائے یہ دعویٰ بالکل غلط ہے جنرل آسم نے مجھے میری اہلیہ کی کرپشن کے کوئی شواہد دکھائے نہ ہی میں نے انہیں اس بنیاد پر مستعفی ہونے پر مجبور کیا اب یہ جناب عمران خان صاحب کا اس آرٹیکل کے حوالے سے موقف ہے اب ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے ہر طرف اس پر چرچہ ہے تمام پاکستان کے بڑے اخبارات کی ویب سائٹ پر اب اس کی بات ہو رہی ہے لیکن جو اریجنل بات کی گئی ہے اس کا مطن کیا ہے ٹیلی گراف میں کیا کہا گیا ہے سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ اس میں کیا بات ہے آرٹیکل کے مطابق پاکستان کی حکومت اور فوجی قیادت کے ساتھ عمران خان کی طویل کشمکش تیزی سے جنرل آسم منیر کے ساتھ ذاتی جھگڑے سے ملنے لگی پاکستان کی حکومت اور اسکری قیادت کے ساتھ عمران خان کی تیرہ ماہ کی طویل کشمکش نے ملک کو ایک سیاسی بہران میں ڈال دیا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں فوج کو حوامی طور پر احترام اور تشکر کے ساتھ بات کی جاتی ہے مسٹر خان نے حالیہ دنوں میں آرمی چیف پر کھلے الفاظ میں ذاتی حملے شروع کیے ہیں اور الزام لگایا ہے کہ جنرل منیر جمہوریت ہمارے آئین بنیادی حقوق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یعنی الزام عمران خان صاحب لگا رہے ہیں کہ جنرل منیر جمہوریت ہمارے آئین بنیادی حقوق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں خاموشی سے جانے سے انکار کرتے ہوئے خان نے بڑے پیمانے پر عوام جمع کی اور الیکشن کا مطالبہ کیا عمران خان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا اور ٹانگ میں گولی بھی ماری گئی اس پر متعدد قانونی مقدمات چڑھائے گئے ہیں اور اس ماہ کے شروع میں اسے گرفتار کیا گیا تھا آرٹیکل میں آگے لکھا ہے جنرل آسم منیر نے نومبر میں جنرل قمر جوید باجوا سے فوج کا آلہ حدہ سنبھالا تھا لیکن اس سے قبل جنرل اور عمران خان میں جھڑپ ہو چکی تھی جنرل آسم ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ تھے فوج کے اندرونی معاملات دیکھ رہے تھے اور پھر آئی ایس آئے کے سربراہ بنے یہ آئی ایس آئے کے سربراہ کے طور پر تھا کہ ان کی پہلی جڑپ خان سے ہوئی تھی جو اس وقت مزیر آزم تھے اطلاع کے مطابق جنرل منیر نے خان کو مطلع کیا تھا کہ وہ اپنی اہلیہ اور اس کے حلقے کے گرد کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں پھر جون دوزار انیس میں انہیں صرف آٹھ ماہ میں ان کے عدے سے ہٹا دیا گیا یعنی ڈی جی آئی ایس آئے کے عدے سے ہٹا دیا گیا جس کی مدت تین سال تھی یعنی تین سال مدت تھی لیکن آٹھ ماہ بعدی ہٹا دیا گیا فوج نے اس رد و بدل کی کوئی وضاحت پیش نہیں کی عمران خان نے اس مہینے کے شروع میں اس وقت محتلت حاصل کی جب سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا جنوبی ایشیا انسٹیوٹ تنگ ٹینک کے ڈائریکٹر مائیکل کگل مین نے کہا کہ اس کے باوجود یہ وقفہ صرف آرزی ہونے کا امکان ہے کیونکہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اور میں بھی یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ ابھی عمران خان صاحب نے سی این این کو انٹریو دیا ہے فرید زکریہ کو ان کے بہت مشہور انکر ہیں سی این این امریکہ کے سب سے مشہور چیلنز میں ہے اور اس میں وہ بات بھی ہوتی ہے کہ فرید زکریہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں کچھ عرصہ پہلے انٹریو دینا تھا لیکن نہیں دے سکے آپ خیریت سے ہیں کیا ہے تو عمران خان بتاتے ہیں جی میرے گھر کو تو پولیس نے گھیر رکھا تھا آپریشن ہونے والا تھا اور یہ کہا کہ جی تیس سے چالیس دہشتگر میرے گھر موجود ہیں اور پھر میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو بلا لیا تھا اور لوکل میڈیا کو بلا لیا تھا اور ان کو کہا جی یہاں دیکھیں میرے گھر کے اندر تیس سے چالیس دہشتگر ذرا دکھا دیں کہاں ہے مجھے بھی تو پتہ لگے میرے بھی جان کو خطرہ ہے اور اس سے پھر وہ آپریشن رک گیا یہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں پھر عمران خان صاحب نے سینن کو انٹریو میں اس خطرے کا اظہار کر دیا ہے کہ جی مجھے تیس تاریخ کو نیاب میں پیش ہونا ہے اور اسی فیصد اس بات کا امکان ہے کہ مجھے پھر گرفتار کر لیا جائے گا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو اسمبلیاں تحلیر کی تھی خیبر پختون خور پنجاب میں ماری حکومتی ستر فیصد بنتا ہے پاکستان کا اب الیکشنز نہیں ہو رہے حتیٰ کہ اکتوبر میں بھی شاید الیکشنز نہیں کروائیں گے یہ اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں کہ یہ جب تک ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ ہماری الیکشنز جیتنے کی کوئی پوزیشن بن گی ہے تب تک یہ کبھی بھی الیکشنز نہیں کروائیں گے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے لیکن ساتھ اس خطرے کا اظہار کیا ہے کہ پتہ نہیں پھر ملک کا کیا بنے گا اچھا یہ تو ان کا سینن کو حالی انٹریو ہے اب آجائیے دوبارہ چونکہ اس میں گریفتاری کا ذکر تھا ٹیلی گراف کے آرٹیکل میں تو اس لیے میں اس پر آ گیا اب آگے آرٹیکل میں لکھا ہے جی کہ مایکل گرومن جو تنگ ٹینک کے ڈائریکٹر ہیں جو بھی ایشن اسٹیوٹ تنگ ٹینک کے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان گریفتار کیا گیا تھا اور یہ گریفتاری کے بعد یہ جو وقفہ ملا ہے ان کو سپریم کورٹ سے محلت ملی یہ آرزی بھی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا اس بات پر شک ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سویلین اور فوجی قیادت کو روکا جائے گا یعنی اب سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کر رہی ہے کوئی اس سے رک نہیں رہا عمران خان صاحب نے سینن کو ٹروی دیتے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے لوگوں کو رہائی ملتی ہے تو دوبارہ گریفتار کر لیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے چودہ مائی کے الیکشنز کے کہا نہیں مانا گیا تو کہتے ہیں اس وقت تو اب جنگل کا قانون ہے ملک میں رول آف لاؤ ختم ہو چکا ہے انسانی حقوق ختم ہو چکے ہیں اداروں کی نہیں مانی جا رہی سپریم کورٹ کی نہیں بات مانی جا رہی تو اب آرٹیکل آگر موجود ہے جی کہ مائیکل گروگومن کے حوالے سے کہ جی وہ نہیں چاہتے کہ خان کو دوبارہ اقدار میں آنے کا موقع ملے اور اس کا مطلب ہے کہ ایک اور گریفتاری کا امکان ہے یا انہیں ناہل کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے عام طور پر ان لڑائیوں میں فوج غالب رہتی ہے یہ بہت اہم ہے یہ کیونکہ آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کو لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان پر مقدمات ہیں عمران خان صاحب نے پھر میں نے جس طرح ارز کیا سی این این کنٹریفیو دیتے کہا ہے کہ میری ساری لیڈرشپ جو ہے وہ تو ساری قید کر لی گئی ہے اور ہمارے ہزار ہاں کارکن جو ہیں ان کو گریفتار کر لیا گیا ہے تو اب اس پر عمران خان صاحب کے حوالے سے اور جو موجودہ صورتحال ہے کہ کیا بنے گا الیکشنز میں کوئی چانس آئے نہیں ہے اس پر ٹیلی گراف لکھ رہا ہے عام طور پر ان لڑائیوں میں فوج غالب رہتی ہے لیکن اب حالات پہلے جیسے نہیں اب کون جانتا ہے کہ یہ تصادم کس سمت لے جائے گا دوسری جانب اسی دوران حکومت یا فوج جو بھی خان پر پھینک رہی ہے اس کا فائدہ خان کو ہی ہو رہا ہے اور مقبولیت میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب ملک معاشی بہران کا شکار ہے اور ڈیفارٹ سے بچنے کی جد و جہد کر رہا ہے ایک روزنامہ نے حال ہی میں ایک اداریہ میں شکایت کی ہے اس وقت موجودہ کشیدگی کو کم کرنے کی فوری ضرورت ہے موجودہ کشیدگی کو کم کرنے کی فوری ضرورت ہے ملک مزید تناؤ برداشت نہیں کر سکتا آپ دیکھئے میں نے آپ سے رسکیا کہ اس وقت تمام پاکستان کے اخبارات اس کو کور کر رہے ہیں لیکن یہ جو معاشی حالات ہیں اس پر جو ذکر کیا ٹیلی گراف نے کہ جی وہ لکھا جا رہا ہے کہ ملک اس کا مطلب نہیں ہو سکتا ڈان میں اس پر بار بار ذکر ہو رہا ہے مہارے معاشیات اس بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ وہ بات ہے کہ جو اس میں کہا گیا نہیں عمران خان صاحب نے اس لیے ہٹا دیا تھا کہ وہ کوئی کرپشن کے معاملات دیکھنا چاہ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے اس کو رد کیا ہے اور میں پھر ایک دفعہ ٹویڈ دھوڑا تھا عمران خان صاحب نے کی کوئی اس مضمون کا پورا مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کب اس کا مین پوائنٹ سارے تو اس پر عمران خان صاحب کہنے جی اس مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں نے جنرل آسم انیر کو بطور ڈی جی آئی سائے استیفہ پر مجبور کیا کیونکہ انہوں نے مجھے میری اہلیہ بشا بیگم کی کرپشن کے شواہد یعنی کیسز دکھائے یہ دعویٰ بالکل غلط ہے جنرل آسم نے مجھے میری اہلیہ کے کرپشن کے کوئی شواہد دکھائے نہ ہی میں نے انہیں اس بنیاد پر مستعفی ہونے پر مجبور کیا اب عمران خان صاحب یہی نہیں اور بھی بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جی اگر ہماری حکومت آئی تو نہ تو میں نے جنرل آسم انیر کو ہٹانا ہے میں ان سے بھی خوشکبار تعلقات قائم کرنے کوشش کروں گا میری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے فوج ہے تو ملک ہے پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے اور جو کچھ ہوا ہے نو مائی کو اس کو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو سرائے گا اس کی مذہبت نہیں کرے گا وہ پاکستانی نہیں جو مذہبت نہیں کرے گا پھر وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے شواہد دیے جائیں جو ہمارے لوگ ملوث ہوئے ہم خود ان کو سامنے لے کر آئیں گے ان کو آپ کے حوالے کریں گے یہ سب باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں اور ساتھ ہی آرٹیکل آ گیا ہے تو یقینہ اس پر آپ دیکھیں گے اب بیس بھی ہوگی پروگرامز بھی ہوں گے ہیڈ لائنز بھی ہوں گی میں نے آپ کے سامنے آرٹیکل بھی رکھ دیا اور اس پر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے جو ٹویٹ کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے کمنٹ سیکشن میں میں آپ کا منتظر ہوں دیکھتے ہیں آپ کی اس حوالے سے رائے کیا ہے اللہ حافظ